حضرت علی نے فرمایا ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھاپ سکے تمہاری حسی میں پوشیدہ درد تمہارے غصے میں تمہارا پیار تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھال زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے حرط علی نے فرمایا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر بدترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلف کرنا پڑے حرط علی نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ڈوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں دوڑ سکتا سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں حرط علی کا فرمان ہے کہ اکل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے حرط علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے سبر کی دو صورتیں ہیں جو نہ پسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی انایت ہے فرمان حضرت علی ہے کہ اتنے خوشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نہ چوڑ دیے جاؤ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے کسی کا ظرف آزمانہ ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو اگر آلہ ظرف ہوگا تو تمہیں عزت دے گا اگر کم ظرف ہوگا تو خود کو آلہ سمجھے گا وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے حضرت علی نے فرمایا انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عامال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارہ ہوتے ہیں جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمند آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بھو دیں جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو حضرت علی کا قول ہے کہ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو نا پسند ہو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے